اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی اکثر بچے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم انٹرویو کی پریپریشن کیسے کریں ہم انٹرویو میں جا رہے ہیں ہمیں کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں بولنا چاہیے کس قسم کے سوال ہم ایکسپیکٹ کریں سامنے والے کی پرسنیلٹی کس قسم کی ہمیں نہیں پتہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس کے جواب کے لیے میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اس ٹول نے زندگی میں مجھے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا ہے ٹورٹر سائنس کی اور بگ ڈیٹا کی دنیا کے اندر اگر ہم بولیں کہ ہم کسی شخص کے بارے میں معلومات نہیں لے سکتے تو کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہوگی آپ لوگوں نے میرا سی این این کا انٹرویو دیکھا ہوگا جس میں جو سی این این کی ہوسٹ تھی ان سے متعلق پرسنیلٹی بائز میں نے بہت ساری چیزیں ان کو بتائی تھی اور وہ تمام چیزیں بہت حد تک سچ ثابت ہوئیں اور لوگ پوچھتے ہیں وہ کس طریقے سے کرتے ہیں اس پر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا کہ آپ کون کون سے ٹور استعمال کر کے وہ ساری انفرمیشن نکال سکتے ہیں فیلال ہم سرے دست بات کر رہے ہیں صرف و سیف جوب اور انٹرویوز کے اوپر یہ ٹول ہے اس کا نام ہے کرسٹل نوز کروم کے اوپر چلتا ہے لنک ٹین کے اوپر اس کی جو ایکسٹینشن ہے اوٹومیٹلی کام بھی کرتی ہے آپ اس کی سبسکرپشن لے لیجئے یہ 49 روئے کی مہینی کی سبسکرپشن آتی ہے لیکن زندگی میں آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گی جب اس ٹول کے اوپر آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آپ کی ڈس ٹائپ بتاتا ہے یہ آپ سے سوالات پوچھے گا اس ٹیسٹ کے بعد آپ کی ڈس ٹائپ بتا دے گا میری ڈس ٹائپ ہے اسٹیبلائزر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مجھے کسی بھی کیاوٹک سیچیشن میں چھوڑ دیں توفان آ رہا ہو بم دھماکے ہو جائیں پوری کی پوری انوائرمنٹ کو سٹیبلائز کر دوں گا لوگوں کے جلتے وے تپتے وے غصے وارے روئیے کسی حد تک تھنڈے پڑ جائیں گے ملک آپس میں لڑ رہے ہوں گے تو میں اچھے نیگوشیٹر کی طرح ان کی باتیں آپس میں کافی حد تک سیٹل ڈاؤنڈ کر دوں گا اور مجھے نہیں پتا تھا اس ٹول کو استعمال کرنے سے پہلے کہ یہ میری ٹائپ بنے گی لیکن یہ بات بہت حد تک صحیح ہے اپنے خاندان میں رشتداروں میں دوستوں میں جب کسی کے پھڑا ہو جائے اور مجھے بلالے تو تمام چیزیں کافی حد تک تمام چیزوں کا تصفیہ ہو جاتا ہے تو سب سے بہلا کام تو یہ کرے گا آپ کی ڈس ٹائپ بتائے گا اس سے دنیا بر کے لوگوں کو پندہ سولہ ڈس ٹائپ کے اندر ڈیوائٹ کیا ہوئے پھر یہ بتاتا ہے ورک کے اوپر آپ کی تنڈنسیز کیا ہوتی ہیں یہ پھر آپ کی اسیسمنٹ بتاتا ہے اس میں مختلف قسم کی آپ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کام کے حساب سے سینسٹیویٹی کے حساب سے آپ کی سٹینگت کیا ہے آپ کی ویکنسز کیا ہے تمام چیز آپ کو یہ بتاتا ہے اور ان تمام رپورٹس کو آپ لاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے وہ یہ پروفائل کا آپشن ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں آپ مثال کے طور پر آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں اور آپ کو پتا لگتا ہے کہ انٹرویو آپ کا لینا ہے بل گیٹس نے یا جیسن کوفمن نے یا کیلی ریپا نے یا کسی نے بھی آپ کا لینا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی پروفائل کو اس کی پروفائل سے میچ کر سکتے ہیں آپ لنکڈین کا یہاں پہ اس کا لنک دے دیجئے آپ کے انٹرویو سے پہلے آپ کو پتا ہی ہوتا ہے کون شخص آپ سے بات کر رہا ہے اب یہ اس کی پرسنلیٹی سے آپ کی پرسنلیٹی کو کمپیر کر دے گا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور صرف انٹرویو کیوں ہو سکتا ہے آپ اس کے پاس میریج پروپوسر لے کے جا رہے ہوں ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس کی اگلی سیلز کال ہو اور سیلز کال سے پہلے آپ کو سمجھنا ہو کہ آپ کو اس سے کیا بات کرنی چاہیے اور کیا بات نہیں کرنی چاہیے ہو سکتا ہے آپ اسٹرہ فاؤنڈر ہو آپ انویسمنٹ کے لیے اس کے پاس جا رہے ہوں فنڈنگ ریس کرنے کے لیے جا رہے ہوں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس قسم کی ٹائپ ہے تو یہ ٹول آپ کو ہر وہ شخص جس سے آپ کو ریل لائف میں پروفیشنل یا پرسل طریقے سے ملنا ہے اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دے دیتا ہے اب یہ بتا رہے ہیں کہ جو یہ کھیلی ریپا ہیں ان کی ٹائپ کیا ہے اب یہ دکھیں یہ رسک ٹولرنٹ کے اوپر میرے اور کھیلی ریپا ہم تقریبا تقریبا دونوں کے دونوں رسک آورس ہیں ٹرسٹ کے اوپر آتا ہے تو میں بہت سکیپٹیکل ہوں میں آرام سے لوگوں پر ٹرسٹ نہیں کرتا یہ جو ہیں یہ لوگوں پر جلدی ٹرسٹ کر لیتی ہیں آپٹیمسٹک کے اوپر بات آتی ہیں تو یہ بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہے میں پرگمیٹک ہوں جب تک دیٹا مجھے اس کا ریزلٹ نہ دے اس کا انسر نہ بتائے کہ کام کیا جا سکتا ہے نہیں کیا سکتا ہے میں اس کے پر اتنا زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہوتا میٹر افٹ کے اندر میں اتنا ایکسپریسیو نہیں ہوں یہ بہت زیادہ ایکسپریسیو ہیں اچھا ان کی جو ٹائپ بن رہی ہے وہ انکریجر بن رہی ہے اب دیکھیں میری سے ان کی ٹائپ کافی دور ہے میں اسٹیبلائزر ہوں یا انکریجر ہوں لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دونوں مل کے ایک دوسری کی پرسنٹیٹیز کو کمپلیمنٹ کریں گے اگر ہم ایک ٹیم میں ہوں گے تو بہت اچھا ہوگا ان کی جو ٹائپ بنتی ہے انگرام کے اندر وہ پرفارمر بنتی ہے ٹھیک ہے جو بندہ ضرورتیں انکریج کرتا ہے پرفارمر ہوتا ہی ہے پھر یہ این ایف پی ان کی ٹائپ بنتی ہے یہاں پہ دوسری جس میں سینسنگ اور ایموشنل انٹیلی ہیں اس و تمام چیزیں شامل ہیں اس میں جو سب سے آخر میں جو چیزیں سب سے زیادہ کام کیے اگر آپ ان کو کال کریں تو آپ کیا کہیں گے دو آپ نے کرنا کیا ہے مثال کے طور پر آپ اس کو کوئی لطیفہ سنا دیجئے آپ نے کلر فل لینگویج استعمال کرنی ہے اور اپنے آپ کو بڑا ایکسپریس کرنا ہے ڈونٹ میں آپ ایسا کیا بولیں گے کہ ان کو پسند نہیں آئے گا مثال کے طور پر اگر اگر اوورلائی آپ اوورلی ڈسکرپٹیو لینگویج استعمال کریں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ یہ بہت جلدی بور ہو کے آپ کی کال چھوڑ کے چلی جائیں گی اگر آپ جاتے کے ساتھی پیسو کی بات کرنا شروع کر دیں گے تو ظاہر باتیں بولیں کہ یہ بندے کی سول نہیں ہے بندے کی روح ادھر نہیں ہے بندے کا دل ادھر نہیں ہے بس پیسو کے لیے یہاں پہ کام کر رہا رہا ہے اور یہ ان کو ٹان آف کر دے گا اور آپ جائے باتیں جو بھی کچھ کر رہے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اس کو کال کریں اور کال کر کے آپ نے سیل سپچ کرنی ہے فیڈبیک دینا ہے برینسٹروم آئیڈیا کرنا ہے پرسویٹ کرنا ہے انٹرویو دینا ہے نیگوشیٹ کرنا ہے اور اگر آپ ایمیل کر رہے ہیں کے لی کو ان میں سے کسی ہے تو ایمیل پر آپ نے کیا کرنا ہے ایمیل کا سبجیکٹ کیا ہونا چاہیے گریٹنگز کیا ہونی چاہیے کون سے فریزز آپ نے ایمیل پر یوز کرنے چاہیے تو بہرحال یہ اتنا انبلیوبل ٹول ہے کہ جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے میں آپ کو بل گیٹ زکھاتا ہوں اگر مثال کے طور پر میری بل گیٹ سے ملاقات ہو اور میری میس گلوبل فورم کے اندر بل گیٹ سے ملاقات ہو بھی چکی ہے تم اس ٹول کو پڑھ کر گیا تھا کہ منصور کیا باتیں بولنی ہے اور کیا باتیں نہیں بولنی ان کی جو ٹائپ ہے وہ انیلسٹ کی بنتی ہے اور ان کی جو پرسنیلٹی ہے وہ آئین ٹی جے ہے اب یہ اس پر لکھا ہے ان سے کیا بات اپنے بولنی ہے اور کیا نہیں بولنی ایمیل لکھنی ہے تو کیسے لکھنی ہے اور کس پرپس کے لیے لکھنی ہے اس ٹول سے زندگی میں مجھے جتنا فائدہ ہوا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا چھوٹا سا ٹول ہے صرف 49 روپے کا آتا ہے مہینے کے اوپر آپ ضرور استعمال کیجئے اس سے آپ کی جوب حاصل کرنے کے چانسز آپ کی سیلز ڈیل کو کلوز کرنے کے چانسز فنڈریس کرنے کے چانسز ایون شادی کرنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے امید ہے یہ ٹولز کا سلسل آپ کو پسند آرہا ہوگا اگر یہ آپ کو آرڈیو فارمیٹ پسند آرہی ہے آڈیو نہیں سکین فارمیٹ جس میں آپ کو میرا چہرہ نظر نہیں آرہا لیکن سکین نظر آرہی ہے اور اس طریقے سے اگر آپ سیکھ پا رہے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ یہ ویڈیو بنانا میرے لئے بہت زیادہ آسان ہے تو میں روز کا ایک نیا ٹول آپ کو بتا سکتا ہوں اور میں اتنے ٹولز اور اتنی ایپس استعمال کی ہیں کہ میں پورے سال بھی اس کے پر ویڈیوز بناوں تو بھی سال کم پڑ جائے تو امید کرتا ہوں یہ چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ ضرور پہنچائیں گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی